اسلام علیکم میں ہوں عبرار احمد کیمپس میکزین کے نئے پروگرام میں گومر انیورسٹی کے سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید ناظرین وائیس ٹانسلو پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد دکاہ ہے کہ ڈسٹرک پار کے جنرل سیکٹری کارڈ ڈسٹرک پار کے وقار کو بلائے تاک رکھتے ہوئے بغیر اجازت یونیورسٹی میں داخل ہونا اور سپریم کورڈ جیسے مجاز ادارے کے فیصل سمیت ملکی، قومی، سیکورٹی اور انیورسٹی کے خلاف سیاسی تقاریر کرنا قانون کے کھل لم کھلا خلاف ورسی ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں راجہ عالم زیب کی ریپورٹ وائیس چانسلر کومر انیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد کی زیر صدارت علیہ سطح اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام دین، پرووز، سیکیورٹی انچارج، کوارڈینیٹر سیٹی کیمپس، لیگل ایڈوائزر، چیف پرکٹر، اسسسٹرن ریسٹار، اسٹیبلشمنٹ اور انیورسٹی میڈیا نے شرکت کی اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ادارے میں قانون کی پاسداری اور نظم الضبط کے قیام میں کسی بھی قسم کی قوتہ ہی نہیں کی جائے گی وائز ٹانسٹر ڈاکٹر افتخار احمد نے کہا ہم نے گومنڈ یورسٹی میں سپریم کورٹ کے انیس سو پیانوے کے فیصلے کو لاغو کیا ہوا ہے اور اسی تناظر میں گومنڈ یورسٹی نے ایک نوٹفیکشن بھی جاری کیا ہے جس پہ صاف کہا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے والے طالب علم اور ان کے والدین سرپرست ایک حلف نامہ جمع کروائیں گے کہ ان کا بچہ تعلیمی ادارے میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوگا اور اگر وہ ان سرگرمیوں میں شامل پایا گیا تو بغیر کسی نوٹس کے اس تعلیمی علم کو ایکسپل کر دیا جائے گا اس زمن میں ادارے کا فیصلہ حتمی ہوگا اور سپریم کورٹ کے علاوہ کسی اور فورم پر چیلنج بھی نہیں ہوگا اجلاعہ سے مزید کہا گیا کہ موزد عدلیہ اور ڈسٹیک بار ایک معتبر اور مجاز ادارہ ہے مگر ڈسٹیک بار ڈیرہ کے جنرل سکری اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو کسی ان پر سے کیا امید کی جا سکتی ہے ان وقلہ نے ڈسٹیک بار کے بکار کو بڑا اطاق رکھتے ہوئے یونیورسٹی حدود میں بغیر اجازت داخل ہو کر سپریم کورٹ جیسے مجاز ادارے کے فیصلے سمیت ملکی و قومی سیکیورٹی اور تعلیمی اداروں کے خلاف سیاسی اور اشتیال انگیز نقریر کی اور طلبہ کو ان موزد اداروں کے خلاف اکسایا جو کہ کسی بھی صورت نہ قابل برداشت ہے کیونکہ ان وقلہ نے اپنے موزد قانونی ادارے کے ہی کوٹ آف کنڈیکٹ کی خلاف ورزی کی جس سے دیگر وقلہ کی بھی عزت و نفس نہ صرف مجروع بلکہ وقلہ جیسے موزد پیشے کی تظلیل بھی کی جو کہ کسی بھی صورت نہ قابل برداشت ہے انہوں نے مزید کہا کہ گومل یونیورسٹی میں بڑی مشکل سے ڈسپلن قائم کیا گیا ہے اور اب ادارہ ترقی کی رہا پر گامزن ہے ایسے حالات میں یونیورسٹی انسامیاں کسی کو بھی طلبہ کو مشتہل کرنے اور پورا مند تعلیمی ماحول کو ثبوتاس کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی اور گومل یونیورسٹی قانون شکنی کے مرتقی بفرات کے خلاف قانونی چارجوئی بھی کرے گی کیمپرامین وکار احمد اور حشمت عباس کے ساتھ راجہ عالمزیب گومل یونیورسٹی ٹی وی ٹی آئی خان یہ تھی پبلیسٹی آفیسر راجہ عالمزیب کی ریپورٹ آئیے چلتے ہیں کیمپس ریڈیو ونو فور پوائنٹ سیسک کی جانب جہاں پروگرام گومل رنگے کو چھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں جس کے مذبان ہیں اجاز قریشی میں ہوں آپ کا مذبان اجاز قریشی اور میرے ساتھ پینل انجینئر ہیں محمد عرشد سامین آج جمعیرات ہے ربی علول شریف کی پچیس کاتک کی انتیس اور نمبر کی ہے بارہ تاریخ آپ جہاں کہیں بھی ہیں پروگرام سن رہے ہیں اس خوبصورت محفل کا حصہ ہے ہم آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں خوش آمدید ویلکم ست بسم اللہ اور جیاں یا نو اپنے نئے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ پروگرام گومل رنگ ہر جمعیرات کی صبح نو بجے سے دس بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور ہماری خوش قسمتی کہ وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب خود ہی اس پروگرام کی نگرانی کرتے ہیں اور انہی کی ہدایات کی روشنی میں ہم گمل رنگ پروگرام میں خوبصورت رنگ بھرتے رہتے ہیں پروگرام کی ابتداء میں کچھ اشار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ محبت میں ہارے جو برباد ہو کر اٹھائیں گے تیشہ وہ فرہاد ہو کر کسی دن تمہیں پیار کے راستے پر ملوں گا میں بھولی ہوئی یاد ہو کر بہار زمانہ میں بھی خوش نہیں وہ میں خوش ہوں زمانے میں ناشاد ہو کر سامین اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کائنات یہ پوری دنیا ایک کھیتی ہے اور دنیا ایسی کھیتی ہے جہاں جو کاشت کروگے وہی پھل تمہیں نصیب ہوگا خوشیوں کے بدلے میں خوشیاں غم کے بدلے غم محبت کا جواب محبت اور وفا کے بدلے وفا ہی پرگرام گمل رنگ میں آپ سن سکتے ہیں سجھاک سوچا اس کے علاوہ مختلف شعبوں کے ماہرین اس میں مہمان ہوتے ہیں اور لائف کال کے ذریعے اپنے سننے والوں کو مفید مشورے دیتے ہیں ناظرین ہمارے سٹوڈنٹ وحید پتافی نے گمل نیورسٹی کے ڈی وی ایم ڈیپارٹمنٹ میں جانوروں کی میڈیکل سرجری پر ایک تفصیلین رپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ جامعہ گمل کا ڈی وی ایم ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں مختلف قسم کے جانوروں اور پرندوں کی میڈیکل سرجری کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ انسان کی علاوہ ہر چیز ہمارے پاس آتی ہیں یہاں پہ جس میں ہمارے پاس جو برڈز میں ہوں گے برڈز میں مختلف قسم کے برڈز آتے ہیں فینسی برڈز بھی آتے ہیں پیرٹس بھی آتے ہیں اور باقی سارے چیزیں بھی آتی ہیں اور پیٹس میں جو ہمارے پاس ہیں کیٹس کیٹس میں مختلف بریڈز آتی ہیں ڈاگز میں مختلف بریڈز آتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رومیننٹس ہے جس میں شیپ گوٹ گائے بین سے سارے چیزیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وائلڈ جو انیمال ذات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ٹیم ہیں یہاں پہ ہم کنسلٹینسی دیتے ہیں یہاں پہ وائلڈ لائف پارک میں آرمی زو میں تو ساری چیزیں ہم ہینڈل کر لیتے ہیں آسٹرچ وغیرہ سب چیزوں کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہ منکیز وغیرہ ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں میں یہاں سے 18 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور کلینیکل سائنسی جس میں میڈیسن سرجری اور ریپروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے تو ان کا میں انشارج ہوں یہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے کیسیز آتے ہیں ان میں پولٹری ہیں پیٹس ہیں لارج انیمل جس میں کیٹل اور بفلو ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کیمل آتے ہیں ہارسیز آتے ہیں کوائن وغیرہ برز آ جاتے ہیں پیٹس آ جاتے ہیں اس میں کیٹ وغیرہ ہے یا مختلف ریبیٹس وغیرہ ہے ان سب کی جو بھی ڈیزیز کنڈیشن یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں ان کے ہم سرجری بھی کرتے ہیں اور ان کی ریپروڈکشن سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی ہم سالو کرتے ہیں ہمارے پاس کوالیفائیڈ سٹاپ ہے کوئی جرمنی سے پی ایڈی ہے کوئی ترکی سے ہے کوئی فرانس سے ہے کوئی چائنہ سے ہے کوئی مختلف ان سے ہے تو کوئی جو ہے نا سرجری میں پی ایڈی ہے میڈیسن میں پی ایڈی ہمارے پاس ریپروڈکشن میں ہے اور ایک کوالیفائیڈ سٹاپ ہے اور ہم علاقے کے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیز کرتے ہیں کیونکہ یہ گومل اینورسٹی کے انڈر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی یہاں لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں جن کے گھر میں جو بھی ہیوانات ہیں یا پرندے ہیں جو بھی ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے اور ہم ایکسپرٹس جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم سے فائدہ لیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں یہاں پہ چونکہ ہم نے ایک پرچی بنائے ہے اس مکمل اس کے ایڈریس ہے وہ ہمارے پاس لائیہ سے لوگ آتے ہیں دیہ خان سے لوکل ہے ہمارے پاس لکی سے آتے ہیں پہڑبور سے آتے ہیں دریہ خان سے آتے ہیں جتنے لوکل وزیرستان سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مشور کے لیے بھی آتے ہیں پولٹری فارم دیری فارم جو بناتے ہیں وہ مشور لے کے بھی آتے ہیں اور جو کیسز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں جو پرابلم ہوتے وہ ہم ان کو سالو بھی کرتے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہمارے پاس یہاں پہ جو فیسیلیٹی ہے ہمارے پاس ایک سرے مشین ہے جیس کے بیس پہ ہم اگر کوئی فریکچر ہو جائے ہرڈی ٹوٹ جائے ایک سرے کرواتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس الٹرساؤن ہے گوٹ ہے بکری وغیرہ ہے یا کتے بلے جن کے وہ پرگننسی ہوتی ہے تو ان کی ہم الٹرساؤن کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم جو اے آئی جو آرٹیفیشل سیمیلیشن ہے وہ ہم کرتے ہیں تقریباً دو دہائیوں سے یہ شعبہ درس و تدریس کے علاوہ علاقے کے لوگوں کے لئے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین کے زیر نگرانی سٹوڈنٹس اس شعبہ میں مہارت حاصل کر رہے ہیں ہمارا آج کل سرجری کا سیشن چل رہا ہے اور جو ویٹنری میڈیسن کی ڈگری ہے اس میں جو سرجری کا سبجیکٹ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں ہم چھوٹے اور بڑے جانوروں کی سرجری سکھاتے ہیں اس کے لئے ہم بڑے جانوروں کی سرجری کے لئے ہم ڈنکیز کو اور چھوٹے جانوروں کے لئے ہم ڈاگز کو جو سٹری ڈاگز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں تو پہلے ہم لڑکوں کی ٹریننگ کرتے ہیں ایکسپریمنٹل سرجریز ان کو کرواتے ہیں جو فیلڈ میں زیادہ تر کیسیز ہوتے ہیں لڑکے پہلے ان پر پریکٹس کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے سرجری کا کونفیڈنس لیتے ہیں تو فیلڈ میں جا کے وہ اپنی ایکچول پرفارمنز جو کلینکل پرفارمنز ہوتی ہے وہ پھر وہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں سرجری جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں سکھا رہے ہیں گومل یونیورسٹی میں اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں سرجری امداد سرجری is a part of our profession اور ایکوائنس کی سرجری کے وارڈ وارڈ بہر ڈیمانڈ ہے اور پہلے ہم نے اسچ کو یہاں پہ پریکٹیکل پرفارمنز نہیں کیا لیکن اب سر امداد ہمیں last semester ہے ہمارا تو سرجری سکھا رہے ہیں تو اب ہم یہاں پوری کلاس سرجری کر رہی ہیں اس کے لئے ہمارے دو گروپ بنے ہوئے ہیں ایک دن ایک گروپ آتا ہے دوسرے دنوں سے ریلیکسشن ہوتی ہے دوسرے گروپ آتا ہے اور ہم سرجری پرفارمنز کر رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے ڈی وی ایم جو ہے وہ صرف تھیوری نہیں ہے اس کے اندر جو مین فوکس ہوتا ہے ہمارا وہ پریکٹیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے ہمارے فیلوز جو لیب فیلز میں جائیں گے جو ریسرچ فیلز میں جائیں گے لیکن جو ڈی وی ایم اٹس آل آباؤٹ آور پریکٹیکل ورک پریکٹیکل فیلڈ ورک تو یہ جو ہمارے لئے آج سرجری ہم پرفارم کر رہے ہیں اور یہ نیکسٹ پوری سیریز ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جو ہم پرفارم یہاں پہ کریں گے سمال انیمولز پہ لارج انیمولز پہ تو یہ ہمیں جو پریکٹیکس جو ہنا ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے بکوز ورے دی ستوڈنٹ آف نائن سمیسٹر تو اس لئے ہمیں تھیوری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکل سیکھنے کی بھی ضرورت تھی تو اس کے بعد کیونکہ ہم نے فیلڈ میں جانا ہے تو اس لئے جو ٹیچرز ہیں they are trying to teach us that how to deal with surgery cases تو اس لئے جو امداد صاحب ہیں وہ ہمیں پہلے پندرہ بیس منٹ کا لیکچر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی پرفارم کرنا سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم فیلڈ میں جائیں تو ہمیں آسانی ہو کہ سی سیکشن کیسے کرتے ہیں یا سرجری کیسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن جہاں اپنے تلوہ کے لئے میاری درسگاہ ہے وہیں یہ اسپطال ڈیرہ اسمائل خان اور گرد و نوا کے لوگوں کے لئے فیدہ مند ثابت ہو رہا ہے کیمرامین حشمت ملک کے ساتھ وحید پتافی گومل یونیورسٹری ٹی وی ڈیرہ اسمائل خان آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی اسی حوالے سے سیٹی کوارڈینیٹر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں یہ گمر کالیج آف ویٹرنری سائنسز جو ہے یہ نائنٹین نائنٹی نائن میں اسٹیبلش ہوا اور یہ پاکستان کا چوتھا ویٹرنری انسٹیٹیوٹ ہے اور کے پی کا سب سے پہلا ویٹرنری انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس جس طرح باقی شعبہ میں ماہر اساسات موجود ہیں اسی طرح سرجری میں بھی ہمارے پاس تقریباً آٹھ کے قریب پروفیسر جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں سے پانچ پی ایچ ڈی ہیں اور یہ آرموست سارے کے سارے جو ہیں یہ فارن کالیفائیڈ ہیں اور سرجری کے حوالے سے ہمارے پاس بہترین قسم کی فیسیلٹیز موجود ہیں سمال انیمال سرجری کی بھی ساری فیسیلٹیز ہیں لارج انیمال سرجری کی فیسیلٹیز ہیں ہمارے پاس دو اپریشن تھیٹر ہیں ماہر اساسات ہیں اور ہر قسم کی سرجری جو ہے وہ یہاں پہ کی جاتی ہے پیٹس جو ہیں یہ اب بہت زیادہ سرجری کے لئے آتے ہیں لارج انیمال کی سرجری جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہے تو سرجری کے حوالے سے ہمارے پاس ہر قسم کی فیسیلٹی خاص کر یہ جو پیٹس میں ارثپیڈک سرجری ہے اس میں ہمارے پاس ہنڈیڈ پرسنٹ فیسیلٹی جو ہے یہ موجود ہے ڈاکٹر امداز صاحب سرجری کے انچارج ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر فہیم صاحب ہیں اور اور بھی پانچ ٹیچر اس شعبے میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ تھے ڈاکٹر شکیب صاحب وطنزیب ہمیں موسم کی صورتحال سے اگاہ کریں گے وطنزیب ہمیں بتائیے اس ویدر اپ ڈیڈ میں کوئی بارش کا امکان ہے شکریہ عبرار ویدر اپ ڈیڈ کے ساتھ میں ہوں وطنزیب مصود روانف تیڈرہ اسماعیل خان میں اتوار کے روز معمولی بارش کا امکان ہے لیکن موسم زیادہ تر عبر الود رہے گا اور معمولی بکرے ہوئے بادل آسمان پر نظر آئیں گے البتہ موسم ٹنڈا اور خوشگوہ رہے گا اور ٹمپریچر مزید کم ہوگا آج کیا اگر ہم بات کریں تو آج کا درجہ حرارت زیادہ تیسی اشاریہ تین اور کم سے کم چودہ اشاریہ چار ڈیگریس انٹیگریڈ رہنے کا امکان ہے کل بر روز افتہ درجہ حرارت زیادہ ستائیس اور کم سے کم چودہ اشاریہ سار ڈیگریس انٹیگریڈ رہنے کا امکان ہے جبکہ اتوار کے روز درجہ حرارت زیادہ پچیس اشاریہ سات اور کم سے کم پندر اشاریہ چار ڈیگریس انٹیگریڈ رہنے کا امکان ہے اور موسم مزید ٹنڈا ہوگا یہ تھی ویدر اپ ڈیٹ جی ابرار یہ تھی ویدر اپ ڈیٹ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا کیمپس میکزین اگلے پرگرام تک کے لیے ابرار احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ